یہ ہے کہ اگر پھر وہی بات جو میں نے شروع کی میں اینڈ بیو سی پر کروں گی کہ ہمیں لوٹنا ہے اپنے دین کی طرف دیکھئے جب جب ہم اپنے دین سے ہٹیں گے ہمیں یہی دیکھنا ہوگا ورنہ پورا قرآن انہی مثالوں سے بھرا ہوا ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھ ہیں کہ وہ ان مسکین رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے اور یہ کون تھا یہ وہ رشتہ دار تھا یہ سگا بھانجا تھا یتیم تھا جس کی حضرت ابوبکر نے ہمیشہ کفالت کی اپنے پاس رکھا بیوہ بہن کو یتیم بھانجے کو اور یہ آپ کے گھر میں رہتا ہوا حضرت عائشہ پر تعمت لگانے والوں کے ساتھ مل کھڑا ہوا مستح بن اساسا اب اس کے لئے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا آج کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا مالی مدد نہیں کروں گا اس شخص نے میری بیٹی کی عزت پر تعمت لگائی ہے یعنی کردار کو شکھی ہے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی قسم مت کھاؤ اور اگلی آیت اتنی پیاری آیت ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے سبحان اللہ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے یہ سورہ نور کی آیت ہے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرو اور حضرت ابوبکر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ریپیٹیڈلی سنی بار بار سنتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے یا رسول اللہ یہ آیت میرے لیے ہے کیا اللہ تعالی نے میرے لیے یہ بات بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے کی ہے کیا اللہ تعالی نے میرے لیے یہ پیغام آپ کو دیا ہے تو اس میں میں یہ کہوں گی کہ حسد کی وجہ سے جادو کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے رشتے دار جتنے بھی برے کیوں نہ ہو اللہ نے انہیں ملائے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑنا گمراہی کہا ہے اور انہیں جوڑنا رحمانیت کہا ہے اچھا ان میں سے اگر کوئی خیرخواہ چاہے کہ ان لوگوں کی صلاح کرا دی جائے اس کا کیا صلاح ہے اس کا صلاح ایک مقبول حج کے برابر ہے سبحان اللہ دو مسلمان جو رشتے دار نہ ہوں اگر آپ ان کی صلاح کرا دیتے ہیں تو اس کا ایک حج کے برابر عجر ہے میاں بیوی کی صلاح کراتے ہیں دو حج کے برابر عجر ہیں آپ دیکھئے تو اور ایسے موقع پہ آپ کو اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں غیوت کرنے کی بھی جھوٹ بولنے کی بھی دروگوئی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے کام لیا جا سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول کر جائیں ایک رشتے دار کو کہیں کہ دیکھو وہ تو تمہارے لیے اچھا ہے مخلص ہے ایک ذرا سی غلطی ہو گئی کیا ہوا وہ تمہاری تعریف کرتا ہے دوسرا کو جا کر بھی اسی قسم کی بات کریں دونوں کا دل نرم پڑے دونوں کی صلاح کرا دیں ایک مقبول حج کے برابر عجر ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں سے آج رمضان کے مہینے میں یہ درخواست کروں گی کوئی آپ کو گالی دے چکا ہے کوئی آپ سے نفرت سے مو پھیر چکا ہے یہ وہ مہینہ ہے جب ایک نفل کا ایک نفل عبادت کا عجر فرض کے برابر ہے فرض کا ستہ فرضوں کے برابر ہے تو وہ جنہیں اللہ نے جوڑنے کہا ہے اور وہ ٹوٹے پھر رہے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں پھر سے جوڑ دیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاصلہ ہو بینہ خوائی کو اپنے بھائیوں کے بیچ صلح کراؤ انہیں ملاو انہیں اکٹھا کرو توڑنا بہت آسان ہے بربادی بگاڑ بہت آسان ہے آپ دیکھئے ہم مسلمان آج شروعی طلاق سے کرتے ہیں ہم شروعی جوڑنے کی بجائے توڑنے سے کرتے ہیں ہنڈ توڑنا ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کچھ کبھی بھی نہیں بات بنتی تو ٹوٹھی جاتی ہے مگر ہم اگر ابتدا ہی توڑنے سے کریں گے تو جڑیں گے کہاں جا کر اور اتنی انانیت اتنا اپنے آپ کو بڑا کر لینا کہ ہم کسی کی سہ نہ سکیں اور دوسرے کو اتنا حقیر سمجھنا کہ اس کی جرت حمد کیوں ہوئی کہ اس نے یہ کیا اگر ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں معاف کرے بندے بھی ہمیں معاف کرے دوسرے کو بھی تو انسان سمجھے دوسرے کے بعد جب آتی ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے مجھے بارہا لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں یعنی جب وہ کبھی ایسا کوئی بڑا کام کریں کہ میرا دل بہت ٹوٹ جائے اور مجھے بہت غصہ آئے تو مجھے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غصہ نہیں کرتے تھے تو میں ایک لمحے کو لرز جاتی ہوں کہ نعوذ باللہ میں کہاں آپ جب دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک دم انبیاء کے قریب لے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی مجال کیسے ہوئی رسول اکرم تو ایسا نہیں کرتے تھے آپ نے بیسا کیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا کیا بات ہے آپ تو بیٹی کے قاتل کو ماف کر دیتے ہیں اللہ اکبر آپ کے سامنے جو بھی آتا ہے آپ اسے ماف کر دیتے ہیں یہاں آ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے ہم ان کے امتی ہیں کوئی ایک سنت تو زندہ کر دیں صحیح بات ہے اس مبارک مہینے میں کچھ تو ایسا کریں دل بڑا کریں اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتے ہوں کہ جب آپ ایک بار دل بڑا کر کے ماف کر دیتے ہیں ایک تو اندر بہت بہت تمانیت بہت سکون آتا ہے خود تھنڈ پڑ جاتی تھنڈ پڑ جاتی صحیح اور دوسرے خاص قسم کی کیفیت آپ کو تقرب اللہ کی ملتی ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ مافی کی صفت اللہ کی ہے کیا بات ہے یہ جوڑے رکھنا اسی کا کام اسی کا کام ہے